السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ویلکم بیک ٹو مچھرنس آماز جلی کیزین یہ جو مزددار سی ریسپی آج میں آپ سے شیئر کر ہوں لیسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی تیار کیے میسی روٹی بھی کہتے ہیں اس کو ہر ملک ہر علاقے ہر شہر میں اپنے انداز سے بنایا جاتی ہے آپ میرے انداز سے بنا کر دیکھیں انشاءاللہ اللہ زب کو ضرور پسند آئے گی سالان تو ہم تقریباً روزی بناتے ہیں لیکن کبھی روٹی کے ساتھ چٹنی بھی بنا کر دیکھیں انشاءاللہ اللہ زب بہت زیادہ مزدار بنے گی ضرور بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے بیسن کی روٹی ویسی روٹی اور لہسن کی چٹنی آپ چاہیں تو ناشتہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو دوپے کے کھانے میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو رات کے کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں پہترین کھانا ہے مزدار کھانا ہے چٹ پٹا مزدار سائکے دار ڈلیشیز لہسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی تہیار کی آئی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں چٹنی کے ارضہ نوٹ کر لیجے پلیس اس سے پچیس ارض میں سابت لان میس لیے ہیں پندر سے بیس جوے لہسن کے لیے ہیں ونٹی سپون نمک لیا ہے ونٹی سپون زیرہ لیا ہے سادہ سی چٹنی لیکن بہت زیرہ مزدار چٹ خاری چٹنی میں بنانے جا رہی ہوں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زیرہ مزدار بنے گی آپ اس کو ڈلیش روٹین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تہری کے ساتھ کھچٹی کے ساتھ پلو بریانی کے ساتھ اس کو بنائیے سب سے پہلے میں نے ایک جوزر بلینڈر لیا ہے اس کے بعد اس میں یہ جو عجزہ ہم نے ثابت لانمی لیسن سیرہ اور نمک اس تمام عجزہ کو ہم اس میں ایڈ کر دوں گی بہت ہی سمپل لیکن بہت زیرہ مزدار چٹ خاری دار چٹنی بن رہی ہماری تھوڑا ہم پانی ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھا سا بلینڈ کر دیں گے بلینڈ کرنے کے بعد فرینک پین لیں گے اس میں تکرابہ ونٹیپل سپون میں اس میں آئل ایڈ کروں گی تیل کو میں نے گرم نہیں کیا بلکل بھی اب میں نے چوڑا جلا دی جیسے ہم فرینک پین میں تیل ڈالیں گے فورا ہم چٹنی اس میں ایڈ کر دیں گے آہستکی کے ساتھ ہم اس کو چلاتے رہیں گے تکرابہ 3 سے 4 منٹ پھر اس کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہماری چٹنی تیار ہو جائے گی دیکھیں ہماری چٹنی نے پکنا شروع کا دیا ہے تکرابہ 1 سے 2 منٹ اس کو میں مزید پکاؤں گی اچھا سا چلاتے جائیں گے بہت تیز آنچ نہیں کریں گے دھیمی آج میں ہم اس کو پکائیں گے تکرابہ 5 سے 6 عدد میں لاسا اس کی حریمیچے ایڈ کی ہیں یقین جانی ہے اب اسٹیج پر اگر جو حریمچے ایڈ کریں گے تو بہت زیادہ مزیدہ سا چٹنی میں ڈیولپ ہو جائے گا بہت زیادہ مزیدہ سا چٹنی تیار ہو گئی ہے ہماری ماشاءاللہ سے اب اس کو ہم ٹھنڈا کر کے اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے آپ اس چٹنی کو ڈیلی روٹین میں استعمال کر سکتے ہیں لنچز میں بنائیے ڈینر میں بنائیے لیکن آج میں نے یہ چٹنی بہتن کی روٹی کے ساتھ بنائیے آپ اس کو یقین جانی ہے ساتھ میں چٹنی اور میچوں کا مزہ آپ لیں گے اسی روٹی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو ڈیلی روٹین میں اس کو بنائیے یہ چٹنی جو میں نے تیار کیا آپ اس کو ایک بار بنا کے دیکھیں میں نے تحریکے سے بنا کے دیکھیں بہت زیادہ مزہدار بنائیے چٹکھاری بنائیے مسالے دار بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے گا مزہدار چاہدار ڈیلی شیئرز لیسن کے چٹنی تیار ہوگئے ضرور ٹرائی کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا سب سے پہلے بیسن کی روٹی کے حضر نوٹ کر لیجئے ہر دھنیا لیا ہے 1 ٹیبر سپون کھٹا ہوا سابو دھنیا لیا ہے ایس پون زیرا لیا ہے 1 ٹیسپون پھ سیلار میچ لیا ہے 1 ٹیسپون کا سوری میتھی لیا ہے 1 ٹیبر سپون ہری میچے کٹ کر لی 1 ٹیسپون نمک لیا ہے نمک مسالے کے ریشو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کمیار زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پہدینہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیجئے تقریباً آدھا کلو کے گری میں نے بیسن لیا اس کو اچھا تا چان لیں گے اس کے بعد تقریباً آدھا کلو کے گری میں میں نے ہٹھا لیا ہے اس کو بھی اس میں ہمیں ایڈ کر دیں گے یہ تو تمام مسالے ہر دھنیا ہر ریمیچ اسی لارمیچ زیرا سابو دھنیا کسوری میتھی نمک ہر ریمیچ کٹ کر کے اس میں ہمیں ایڈ کر دیں گے 1 ٹیسپون اجوائن اٹ کیے میں نے اس میں 2 ٹیبر سپون کے گری بھی اس میں میں نے وائل اٹ کیا ہے اس مکس کے لئے سامی میں کوشششEng sexually اس کے بعد اس میں تہنیتیا کسی تھوڑا تھا پانی اس پر اٹ کریں گے اچھا سا میس کرتے جائیں گے ہم نے جانots صلواتff این ڈیز میٹھ تمام غنتے جائیں گے میس کرتے جائیں گے اتیا تراج اے پھرsel پانی اٹھ کرتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے اچھا ہمارا آٹا گندے کا اتنی زیادہ سوفٹ نظم سے ہماری مزیدہ روٹی تیار ہوگی آٹا ہمارا چیتے کی سے گند گیا ہے آخر میں تھوڑا سو آئل لگا گے اس کو ہم لگ دیں گے جس بھی سائز کی آپ روٹی بنانا چاہیں تو آپ اس کے ساتھ سے چھوٹی روٹی بنائیں تو چھوٹے پیڑے بنا لیجئے درمیانی روٹی کا پیڑا میں نے تیار کیا ہے آپ اپنی پسند کے حساب سے اس کا پیڑا بنا سکتے ہیں درمیانی سائز کے ہم اس کی روٹی بھیلیں گے آہستے کے ساتھ بھیلیں گے پریس نہیں کریں گے بھیلن کے ذریعے آہستہ ایسا ہم بھیلتے جائیں گے خوشکی لگاتے جائیں گے آٹا ہم پریس ڈالتے جائیں گے اس میں درمیانی سائز کی روٹی تیار کر لیے تبا ہمارا گرم ہو گیا اچھا سا درمیانی آج بھی ہم اس کی روٹی پکاتے ہیں آہستے کی سکھتے جائیں گے اس کو ہم پکاتے جائیں گے تبا ہم اچھا سا گرم کر لیں گے اپنے دو روٹی ہم نے بھیلتے جائیں گے آہستے کے ساتھ پریس کرتے جائیں گے جب جوز روٹی ہمارے ایک طرح سکھ جائیں گے تو ہم اس کو ٹرن کر دیں گے دیکھیں کتنی زبدت سے ہماری ماشاءاللہ سے روٹی تیار ہو رہی ہے ون بائی ون جب ہماری روٹی سکھ جائیں گے گھیں گے گھیں گے گرم گرم گھیں گے آپ چاہے تو دیسی گھی آپ چاہے تو مکھن گھیں گھیں آپ کے بعد جو بھی جو بھی فیٹ آپ لگانا چاہے آپ لگا دیجئے دوسری روٹی ہماری تیار ہو گئی ہے یہ بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اس پر بھی ہم اچھا تک گھی لگائیں گے یہ ٹپ یاد ہکیں گا گرم گرم روٹی پر ہم کی گھی لگائیں گے جب ہماری روٹی سوفٹ رہی آپ چاہے تو تبہ پر بھی اس پر گھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے روٹیاں تیار کرنے کے بعد پھر میں اس کو گھی لگایا ہے مزدار ڈیلیشیس لیسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی تیار ہو گئی ہے بہت زیادہ مزدار بنی ہے کوئک بنی ہے ڈیلیشیس بنی ہے زائکے دار بنی ہے لنجس میں بنائی ہے ڈینر میں بنائی ہے بریکپسٹ میں بنائی ہے ضرور بنائی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ڈانٹ فورگیٹ ٹو آچ کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل پر اور بھی چٹنی ریسپی موجود ہیں پلیس ان کو بھی ٹرائی کیجئے کیری چٹنی لہسن چٹنی ٹیماتر چٹنی ڈیماتر چٹنی ڈیماتر چٹنی ڈیماتر چٹنی ڈانٹ فورگیٹ ٹو آچ کمپلیٹ ویڈیو بیسن کی روٹی اور لہسن کی چٹنی بیچن کمبنیشن ہے صدیوں سے چلا آر آئے اس کو ضرور بنائیے گا اپنے فیملی کے لیے بنائیے انشاءاللہ پھر مینے گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ شیئر کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا اسے میری حصلہ حفظائی ہوتی ہے ڈانٹ فورگیٹ ٹو آچ کمپلیٹ ویڈیو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے اللہ حافظ ہونے کے بعد اللہ حافظ